حضور کی عزت کا مسئلہ پہلے ہے حضور کی ختم ربوت کا مسئلہ پہلے ہے اور انشاءاللہ ہم کی کیا جرت ہے ہمارے بڑوں نے یہ پاکستان بنایا ہے ہمیں تو اس میں ڈر کوئی نہیں ہے ڈر ان کو ہے جو ملک سے بات کر جا رہے ہیں اور دیکھو یار ہاتھوں میں ہتکڑیاں سب کیا آگئی آئیں کی نہیں آئیں کسی کی ہتکڑیاں آئیں پاناما کیس کے نام پر کسی کی جیلیں آگئیں جناب گھڑی چوری پر ہمیں آئیں ہیں مصطفیٰ کے نام پر حضور کی ختم رہے ہیں اور یہ بات ہے ان سے پوچھو تو وہ باہر نکل کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہماری توبہ آئندہ کے بعد ہم نے یہ جماعت بھی تھوڑی اور جناب یہ بھی چھوڑا اور وہ بھی چھوڑا ہم بھی جینوں سے آئے ہیں لیکن وہاں کیا کرائے ہیں مر ہی جاؤں جو اس طرح سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم دربے مسیحہ چھوڑ کر اور یہ تو قسمت قسمت کی بات ہے نا بھائی امام سجاد کو بھی بیڑیاں پہنائی گئی امام موسیق آزم نے بھی پہنی ہے امام آزم ابو عنیفہ نے بھی پہنی ہے امام احمد بن حنبل نے بھی پہنی ہے یہ تو سلسلہ چلتا آ رہا ہے حضرت مجددن پسانی کو بھی جین میں لے کر جایا گیا ہے غازی المقدین بھی گیا ہے ہمیں اس سے پریشانی نہیں ہے ہم تو یہ کہتے ہیں یہ تو قسمت کی بات ہے یہ تو قسمت قسمت کی بات ہے نا کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی عزت کے لیے چن لیا ہے ورنہ جیلیں بڑی پڑی ہیں ہمارے سے پہلے بھی وہاں موجود تھے ہمارے بعد بھی موجود ہیں اور سب کچھ موجود ہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم جس عشق میں گئے ہیں وہ وہ عشق ہے ہم تو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تم تختہ دار دکھاتے ہو ہمارے بڑوں نے یہ تو ریت چل دی آ رہی ہے کہ حضرت خبیب بن عدی کو جب تختہ دار پر مقام دنائیوں پر لٹکایا گیا تو حضرت خبیب بن عدی سے وہ نے پوچھا آجی آپ کی کوئی آخری خواہش یہ ہے نام اسے رسالت یہ ہے نام اسے رسالت کس طرح سے کس لحاظت حضور کی عزت کا پرواہ کی ہے ایک ایک اپنی جان دیتے ہوئے بھی حضرت خبیب بن عدی کو جب مقام دنائیوں پر لٹکانے لگے یہاں علماء کون ہیں یہ سارا باقیہ جو حضرت خبیب بن عدی کا جو ہے نا یہ آپ نے سنانا ہے جو جہاں جناب علماء مسجد علماء ان کو بتائیں کہ ان کی گرفتاری کیسے ہوئی جناب بدر کے بعد اور پھر ان کو کیسے لے کر جائے میں ساری شارٹ کر کے آگے سنا رہا ہوں حضرت خبیب بن عدی کے سامنے جب انہوں نے پکڑ لیا کافروں نے اور بدر کے بعد یہ تین صحابہ آگئے ہاتھ حضرت خبیب بن عدی بچ گئے ان کے ہاتھوں میں انہیں کہا جی پورے آل مکہ کو جمع کیا آؤ آج بدرہ لینے کے لیے بدر والوں کا بدرہ لیں گے ایک انہوں کے غلام سے جناب تیر بھی لے آئے برشے بھی لے آئے کینشیاں بھی لے آئے بھالے بھی لے آئے سارا کچھ جب لے آئے نا سارا کچھ لے آئے تو حضرت خبیب بن عدی کے سامنے انہوں نے تختہ دار سجا دیا تو انہوں نے کہا خبیب بتاؤ کوئی تمہاری آخری خواہش فرمایا ہاں میری آخری خواہش ہے انہوں نے کہا کیا آپ نے فرمایا دو رکعات نماز نفل پڑھنے دو جب آپ نے دو رکعات نماز نفل پڑھے نا تو جلدی جلدی میں پڑھیں جلدی جلدی نفل پڑھ کے تختہ دار کی جانب چل پڑھے ہاں 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 کیا بات ہے جس دن سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ ہے اصل میں صرف لکھنے اور پڑھنے کی بات نہیں یہ ہے اصل اب اس کا معنی یہ ہے حضرت خبیب پہ ندی جب جلدی جلدی نفل پڑھ کے چلے نا تختہ دار کی جانب تو کہا کہ میرا دل تو تھا کہ میری زندگی کی آخری دو نفل ہیں میں جناب پڑھے رب سے اپنی طویل باتیں کروں اپنی بڑی نمبی باتیں کروں لیکن کہا اس سوچ سے میں نے جلدی پڑھے ہیں کہ کہیں حضور کے دشمن کھڑے ہیں ان کے دل میں یہ خیال نہ آجائے دماغ میں کہ حضور کا غلام موت سے ڈر کر نمازن نمبی کر رہا ہے ہاں ہم جس لائن میں سے ہیں ہماری لائن یہ ہے کہا میں اس در سے لمبے نفل نہیں پڑے کہ تمہارے دلوں میں خیال نہ آجائے کہ کہیں حضور کا غلام موت سے ڈر گیا ہے پھر آپ کا وہ ترانہ ہے جناب شہادت ہے مقام تنیم پر بڑا لمبا اس میں آخری وقت میں جب آپ کا جسم انہوں نے کینجیوں سے کاتنا شروع کیا کسی نے نیزے مال میں کسی نے بادے مالنے شروع کیے آپ کا جسم جب کٹ گیا نا تو اس وقت کسی نے کہا خبیب تو کہتا تو ہوگا کہ میری جگہ آج تیرے نبی ہوتے تو حضرت خبیب کٹے ہوئے جسم سے تڑپ اٹھے کہاو کمینے کیا بات کرتا ہے خبیب مقام تنیم پر کھڑا جسم کٹوارا ہے فانسی پر لٹک رہا ہے لیکن خبیب کو یہ کہوانا نہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی میں جلے اور حضور کے پاؤں میں کوئی کانٹا چھوک جائے یہ ہے ناموسی رسالد یہ ہے ناموسی رسالد اور ناموسی رسالد کا مسئلہ یہ نہیں کہ یہ کوئی چند ریوڑیاں ہیں اور جناب یہ نانا امت کا ایمان کی اساس کا مسئلہ ہے اور دنیا میں ایک ہی لڑائی باقی رہ گئی ہے ملکوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا خلافت انہوں نے توڑ لی سب کچھ جدید اور قدیم ہر چیز پر انہوں نے قبضہ کر لیا ایک چیز جو باقی رہتی ہے وہ اقبال کہہ کہ کیا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو لیکن بچے لگ دیو اے نہیں ہو سکتا اے نہیں ہو سکتا کائنات جتنا بھی گناہ گار مسلمان ہوئے جتنا بھی کیا گزرا مسلمان ہوئے وہ اپنی عبادات اعمال کو جتنا بھی جناب تھتے آری ہوئے لیکن ایک گل ہے اس کے سامنے جدو بھی اس دیاد کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بات آئے گی تا پھر وہ آکے کہے گا تبے باغ کی پکارا سردار بھی صدا